ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم میں مصطفہ اب شردینہ کو کہتا ہے کہ یہ ان گھر والوں نے اور خاص طور پر میری ماں نے مجھے احساس علایا ہے کہ پیسہ زندگی کے لئے کتنا ضروری ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا آج تک میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکا نہ ہی کوئی چیز تمہارے لئے خرید کر لیا ہوں اور نہ ہی تمہاری کوئی خواہش پوری کی ہے شردینہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے مصطفہ میرے لئے صرف تم اہم ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا ہے بولو میں نے تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی چاہے میرے لئے تم ضروری ہو میں تم سے پیار کرتی ہوں چیزوں اور خواہشوں کے پیچھے تمہارا بھائی دھورتا ہے دیکھا ہے وہ کتنا بے سکون ہے اپنے زندگی میں اس نے ایک امی لڑکی سے شادی کی ہے لیکن دونوں دیکھنے میں آلی شان گھر میں رہتے ہیں بڑی گاڑی ہے لیکن ان کی زندگی بے سکون ہے دونوں ہی لالچی ہیں ان کی وجہ سے مصطفیٰ تم خود کو الزام نہ دو تم ایسی زندگی میں محنت کر کے ضرور ترقی کرو گے بلکل مصطفیٰ دل سے محنت کرے گا وہ گیمنگ میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ آن لائن زیادہ سے زیادہ کما لے گا ہے اس سے وہ بڑا بنگلہ لے لے گا اور بہت ترقی کرے گا ادھر مصطفیٰ کی سٹرکل دکھائی جائے گی کیونکہ آج تک اسے صرف تانے ہی ملے ہیں کہ تم کسی لائک نہیں ہو تم ہم سب کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تم زندگی میں آگے ہی نہیں جا سکتے یہ سب باتیں مصطفیٰ کو احساس کم تری میں مبتلا کرتی ہیں لیکن یہ شرجینہ ہی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو وہ اسے موٹیویٹ کرتی ہے مصطفیٰ شرجینہ کی باتوں کو سمجھنے لگا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی مجھ کو کسی سے توقع ہی نہیں تھی کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں صرف تم ہی ہو جس نے مجھے سمجھا ہے اور حوصلہ دیا ہے یعنی تم مجھے جس مقام پر دیکھنا چاہتی ہو میں وہ حاصل کر کے رہوں گا ادھر عدیل اور رباب ہر وقت لڑتے رہتے ہیں عدیل نتاشا کے پاس وقت گزارنے لگ جاتا ہے نتاشا کہتی ہے تم جو بھی باتیں کرتے ہو تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو رباب جیسی لڑکی تم دیزرڈ ہی نہیں کرتے یہ سب نتاشا کے چاہ لگتی ہے کہ وہ رباب کا کوئی بدلہ لے رہی ہے رباب کو اب عدیل کے آنے جانے پہ شک ہو رہا ہوتا ہے وہ عدیل سے کہتی ہے کہ تم لیٹ آتے ہو جس پہ عدیل کہتا ہے کہ آفیس کہیں کام ہوتے ہیں تم مجھ پہ شک نہیں کرو میں تمہارے ساتھ مکلس ہوں وہ جانتا ہے کہ اگر ذرا بھر بھی رباب کو شک ہو گیا تو وہ مجھ سے گاڑی گھر اور یہ جوب سب واپس لے لے گی آپ دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں